لازم ٹوئشن سینٹرز اور سٹیوڈنٹ اکیڈمیز سے طالب علموں کو اور ان کے والدین کو بے پناہ شکایات ہیں اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک طالب علم ان کے والد صاحب ایک استاد محترم اور دو ٹوئشن اکیڈمیز کے چار مالکہ میرے مطلب ہے ایک آپ اور تین وہ میں معافی چاہتا ہوں اکیڈمی میری ہے ان کا ٹوئشن سینٹر دونوں میں فرق پلیز ذرا بتا دیں جی میرا ایک سسٹیمیٹک ادارہ ہے اور میری اللہ کے فضل سے لاہور میں صرف چوتالیس برانچے ہیں ان کا ایک ٹوئشن سینٹر ہے جو میرا خیال ہے تین والی گلی میں ہے میں جنیت صاحب عرض کرتا ہوں ایسے لوگوں نے ہمیں بھی ساتھ بدنام کیا ہوا ہے ہم نے ایک سسٹم دیا ہے ہم نے سٹوڈنٹس کو ایک باقاعدہ خوبصورت ادارہ دیا ہے جہاں آکے سٹوڈنٹس اپنی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں محترم معاف کیجئے گا غلاف آپ نے بڑا خوبصورت سا بنا دیا پڑھاتے تو آپ بھی ٹوئشن ہی ہیں نا میں معافی چاہتا ہوں جنیت صاحب آپ ہمارے سسٹم کو اگر دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بچوں کی فیڈبیک ہے اس کو پیرنٹس تک پہچانا ہے پھر پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی میٹنگ ہے پھر ایسی محول ہے جب آپ یہ سارا کچھ دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہم نے ایجوکیشن کی بڑی خدمت کی ہے پاکستان میں یہ سارے دعوے تو جن کو آپ ٹوئشن زینڈر کا مالک کہہ رہے ہیں وہ بھی کریں گے میں معافی چاہتا ہوں سٹوڈنٹ آئے نہ آئے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے انہوں نے کبھی تکلیف نہیں کی اس کے والد کو فون تک کرنے کی اور پھر ایسی والا محول ان کو نصیب نہیں ہو سکتا ایسی ایسی آپ کرتی جا رہے ہیں آپ کا ٹوئشن زینڈر کا ایک ایڈمی ہے یا آپ جم کے مالک ہے جنہیات صاحب جب تک سٹوڈنٹ کو اچھا محول نہیں ملے گا اس کا دماغ ہی نہیں چلے گا انہوں نے ایک پڈسٹل فین رکھا ہوا ہے جو صرف انہی کی طرف ہوتا ہے وہ فین بیچارہ انہی کا پسینہ انہی خوش کر پاتا انہی کا صدایہ ہوا ہوگا بات یہ ہے کہ آپ کو ایک محول دینا چاہیے سٹوڈنٹ کو آپ پیسے بھلے اس سے چارج کر لیں مگر جتنی دیر تک سٹوڈنٹ کو محول نہیں ملے گا وہ بھی جاری نہیں پڑ پائیں بھائی صاحب میں بھی اپنی ایک ایڈمی میں تلیمی بچوں کو دے رہا ہوں کوئی ڈانگ کی کنگ نہیں چلا رہا ہے ایک منٹ ذرا صبر کریں جو بچہ ان ایک ایڈمی یا ٹوئشن سینٹرز میں پڑتا ہے اس سے بھی تو اس کی رائے جان لیں کیا کہتے ہیں جی آپ کیوں تاریخی یہ میرے بیٹے کے سکول ٹیچر ہیں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ بچوں کو ایک ایڈمی میں داخل کراؤں تو وہ بعد میں پتا چلا کہ جس ایک ایڈمی میں یہ داخل کروارے ہیں وہاں ایک ٹوشن بھی یہی پڑھاتے ہیں کیوں ذرا آپ نے اس بچے کو ایک ایڈمی کا کہا ہے تو آپ کو کوئی کمیشن وغیرہ ملتا ہے ان ایک ایڈمی سے انہیں جی کمیشن کہہ لینی ہے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سکول میں درہ کم وقت ہوتا ہے تو ایک ایڈمی میں درہا ہم ان کو اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں بچے کمزور ہوتے ہیں ان کی خامیاں ہم سکول والی خامیاں ہم ایک ایڈمی میں دور کر دیتے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ پر سبجیکٹ پانچ ہزار پر فیس لیتے ہیں جناب ہم ٹیچر لوگ نہیں لیتے ہیں یہ ایک ایڈمیوں کے مالکان لیتے ہیں یہ اینا کوئی سوجانی پہیاں ہوئی ہیں یہ ٹوشنہ دیں فیسان لے لائے تگڑے ہوئے ہیں بھائی اگر لیتے ہیں تو لکاتے بھی ہیں سارا کچھ تو جیب میں نہیں ڈال لیتے بھائی اچھا ایک منٹ ترہا ٹھائے آپ ذرا فرمائیے کہ آپ کا بچہ کتنے سبجیکٹ پڑتا ہے اکیڈمی میں تین سبجیکٹ پڑتا ہے یعنی پندرہ ہزار روپے فیس لیتا ہے آپ کی سیلری کتنی ہے جی ماننا میری پندرہ ہزار یہ دیکھیں جی ایک بچے کی فیس پندرہ ہزار روپے ہے اور آپ ٹیچر کو کل پندرہ ہزار روپے درہا دے جنید صاحب اتنا سادہ حساب نہیں ہے یہ تو ایک ٹیچر پندرہ ہزار روپے لیتے ہیں میرے پاس چودہ ٹیچر ہیں اور سو اخراجات ہیں دون سے اخراجات ہیں بھائی اکیڈمی میں بین سے باندھی ہوئی ہیں یا بریک میں آپ میرے بچے کو گاجر کا جوس پلاتے ہو ایک منٹ بھائی صاحب جنید صاحب ساڑھے تین لاکھ روپے کوٹھی کا کرایا دیتا ہوں جہاں پہ اکیڈمی میں رائی ہوئی ہے یہی موزل میں مسئلہ ہے کہ آپ ساڑھے تین لاکھ روپے کوٹھی کے کرایا پر کیوں خرچ کرتے ہیں کسی عام جگہ پہ گھر لے لیں یہ جو شو آف ہے یہ نہ کریں نہ اتنے مہنگے علاقے میں اتنے مہنگے مکان کرایا پر لیں سار اگر ان کی طرح سستی جگہ پہ اکیڈمی کھول لیں تو وہاں نہیں آتے بچے گاڑیوں پہ اور اکثر انہی بچوں کو ٹویشن کی ضرورت ہوتی ہے جو گاڑیوں پہ آتے ہیں جو پیدل آنے والے بچے ہیں ان کو تو ٹویشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو خود بڑی محنت کر لیتے ہیں اور بھائی صاحب میرا ٹویشن سینٹر بھی اچھی بلی جگہ پر ہے وہ جس کا نام تیل والی گلی ہے تیل والا کلو تو کونے پر ہے کلو والی گلی پہ کیوں کھولا آپ نے ٹویشن سینٹر وہ اس دیا جی کہ ٹویشن سینٹر سے فارغ ہو کہ کلو پہ بھی جا کے پانچے چکر لگا لیتے ہیں وہاں سے بھی چار پیسے آ جاتی ہیں ادل بات کی ہے کہ اگر ہمارا ایڈوکیشن سسٹم صحیح طور پر ڈیلیور کر رہا ہو تو ہم ان ٹویشن سینٹر یا اکیڈمیز کے کبھی محتاج ہی نہ ہو سر سیاپا تو پیلنٹس کو پڑھا ہوئے نا سکول کی فیس بھی دیں اکیڈمی کی فیس بھی دیں اگر بچے پرچوں میں فیل ہو جائے تو ٹیچر کہتے تھے ہم نے تو پورا زور لگایا فیل ہوگے تو ہم کیا کریں ملک صاحب ایک تو آپ اپنے بچے کو بادام شروع کرو ہیں یہ بادام بھی بیشتے ہیں ساتھ اکیڈمی سے اٹھوا کے میرے ٹویشن سینٹر پر داخل کرو تیل والی گلی میں سر اگر ان کا میارے تعلیم اچھا ہے تو تیل والی گلی پر آپ کیوں موترز ہے جنیت صاحب بچہتے لگ سکتا ہے حد ہو گئی ہے بات سمجھنے والی یہ ہے حضور کہ اگر والدین کا ایک سٹیٹس ہے تو بچے کو اسی سٹیٹس میں لف کرنا چاہیے سٹیٹس جو ہے یہ بیلڈنگ سے نہیں بنتا حضور میارے تعلیم سے بنتا ہے میارے تعلیم دیکھنا ہے تو جنیت صاحب میرے ٹویشن سینٹر پر آکر دیکھنا ہے میرے ٹویشن سینٹر کے سامنے سلیم لنگڑے کی دکان ہے کریانے کے ادھر نان پکوڑے بھی بکھتے ہیں اور ساتھ فریش چپس بکھتی ہے زتون کے تیل میں تلیم اور میں وہاں کھڑا ہو کر زتون کا تیل روزانہ تبدیل کرتا زبرداز جر اس کے لئے ان کو تین گھنٹے لگتے ہیں چیز کہ تیل جب کڑائی میں تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ پی لیتے ہیں کسی دن چار گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کیوں؟ کیوں جب تیل پیتے ہیں تو کبھی کبھی بھیوش بھی ہو جاتے ہیں وہ میں سنڈے والے دن بھی ہوش ہوتا ہوں کیونکہ میرے بس ٹائم ہوتا نا آپ پوچھتے ہیں جو ٹائم دے ہوشی میں گزر جائے وہ ہی اچھا ہے جنید صاحب میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ لوٹ رہے ہیں اصل میں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کس طرح دینی ہے بچوں کو کیا ماحول دینے ہیں بچوں کو ہم نے جنید صاحب اگر ایک فیس رکھی ہوئی ہے جو ان کو زیادہ لگتی ہے تو ہم نے ایک مایار بھی دیا ہوں ہم بچے کی شخصیت بناتے ہیں اب جو بچہ تیل والی گھلی میں ٹویشن پڑھنے جائے گا اور بریک میں سلیم لنگڑے کی دکان سے چپس کھائے گا جنید صاحب اس کی کیا شخصیت ڈیولپ ہونی ہے مجھے یہ بتائی ہے یہ لنگڑے ہونے پہ آپ اتراز کر رہے ہیں زیتون کے تیل پہ آپ کی نظر نہیں گئی جی اصل پہ میں ہرے تعلیم زیتون کا تیل بلند کرتا ہے تو آپ پھر ٹیچر والی کرسی پہ زیتون کا ڈبا رکھ کے گھر چلے جائے عجیب بچوں والی باتیں کرتے ہیں جنید صاحب میں صرف اتنا کہوں گا کہ بچے کو نیت اچھی کر کے اگر ایڈیوکیشن دی جائے فیس کا کیا ہے فیس تو یہ لوگ دے ہی لیتے ہیں یہ چاند لوگ ہوتے ہیں جو فیس کا شور مچاتے ہیں ورنہ یہ افورٹ کرتے ہیں تو یہ بچے کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی توجہوں گھر میں دے دیں اور بچے کو آپ خود پڑھا دیں میرا خیال ہے کسی اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑھیں آپ یہ دیکھیں کہ چار موزز آدمی کس بچے میں بیعت کر رہے ہیں جس کی شکل دے کے لگتا ہے کہ اس کی پڑھنے کی نگتی نہیں اکیڈمی کی فیس بھی دیں اگر بچے پرچوں میں فیل ہو جائے تو ٹیچر کہتے تھے ہم نے تو پورا زور لگایا فیل ہوگے تو ہم کیا کریں ملک صاحب ایک تو آپ اپنے بچے کو بادام شروع کرو ہیں یہ بادام بھی بیشتے ہیں ساتھ اکیڈمی سے اٹھوا گے میرے ٹویشن سینٹر پر داخل کرو ہیں تیل والی گلی میں سر اگر ان کا میار تعلیم اچھا ہے تو تیل والی گلی پر آپ کیوں موت رہے ہیں جنیت صاحب بچہ تے لگ سکتا ہے حد ہوگی ہے حد ہوگی ہے بات سمجھنے والی یہ ہے حضور کہ اگر والدین کا ایک سٹیٹس ہے تو بچے کو اسی سٹیٹس میں لف کرنا چاہیے سٹیٹس جو ہے یہ بیلڈنگ سے نہیں بنتا حضور میار تعلیم سے بنتا ہے میار تعلیم دیکھنا ہے تو جنیت صاحب میرے ٹویشن سینٹر پر آ کر دیکھنا ہے میرے ٹویشن سینٹر کے سامنے سلیم لنگڑے کی دکان ہے کریانے کے ادھر نان پکوڑے بھی بکھتے ہیں اور ساتھ فریش چپس بکھتی ہے زتون کے تیل میں تعلیم اور میں وہاں کھڑا ہو کر زتون کا تیل روزانہ تبدیل کو ہوتا زبرداز جنجر اس کے لئے ان کو تین گھنٹے لگتے ہیں چونکہ تیل جب کڑائی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا تو یہ پی لیتے ہیں کسی ٹائم چار گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ جب تیل پیتے ہیں نا تو کبھی کبھی بھیوش بھی ہو جاتے ہیں وہ میں سنڈے والے دن بھیوش ہوتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹیم ہوتا ہے نا آپ پوچھتے ہیں جو ٹائم کے ہوشی میں گزر جائے وہ ہی اچھا ہے جنجر صاحب میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ لوٹ رہے ہیں اصل میں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کس طرح دینی ہے بچوں کو کیا ماحول دینے ہے بچوں کو ہم نے جنجر صاحب اگر ایک فیس رکھی ہوئی ہے جو ان کو زیادہ لگتی ہے تو ہم نے ایک مایار بھی دیا ہو ہم بچے کی شخصیت بناتے ہیں اب جو بچہ تیل والی گھلی میں ٹویشن پڑھنے جائے گا اور بریک میں سلیم لنگڑے کی دکان سے چپس کھائے گا جنجر صاحب اس کی کیا شخصیت ڈیولپ ہو نہیں ہے مجھے یہ بتائیے یہ زیادہ لنگڑے ہونے پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں زیتون کے تیل پہ آپ کی نظر نہیں گئی جی اصل پہ میں ہرے تعلیم زیتون کا تیل بلند کرتا ہے تو آپ پھر ٹیچر والی کرسی پہ زیتون کا ڈبہ رکھ کے گھر چلے جائے گا عجیب بچوں والی باتیں کرتے ہیں جنیت صاحب میں صرف اتنا کہوں گا کہ بچے کو نیت اچھی کر کے اگر ایڈیوکیشن دی جائے فیس کا کیا ہے فیس تو یہ لوگ دے ہی لیتے ہیں یہ چاندھ لوگ ہوتے ہیں جو فیس کا شور مچاتے ہیں ورنہ یہ افورٹ کرتے ہیں تو یہ بچے کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں اگر آپ تو بڑی سی توجہ گھر میں دے دیں اور بچے کو آپ خود پڑھا دیں میرا خلال ہے کسی اکیڈمی کی ضرورت ہی نہیں پڑھیں آپ یہ دیکھیں کہ چار موزز آدمی کس بچے پہ بیعت کر رہے ہیں جس کی شکل دے کے لگتا ہے کہ اس کی پڑھنے کی نگتی نہیں ہے